بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام دو صحباب خیر و خوفیت سے ہوں گے اللہ آپ کو شاد و عباد رکھے دنیا جہن کی خوشیہ نصیف فرمائے آمین سم آمین جو آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو کا بارش ہو رہی ہے آج پھر چھٹی کا دن ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن بارش کو ضرور ہونا ہوتا ہے لیکن کچھ کام ہے جو ایسے ہیں وہ بارش ہو اور نہ ہو وہ کرنے ہیں کچھ تو پینڈنگ تھے لازٹ ویگ کے مٹی کے برتن ہم نے لینے تھے ان کے لئے جانا تھا لیکن اس میں ایک میسیج آیا کہ چھٹی بچی ہے میری اس کی انجیکشن کے بھی آج جو ہے اپائیمنٹ ہے پہلے جائیں گے انجیکشن کے لئے ابھی تھوڑے دیر میں نکلیں گے اس کے بعد اپائیمنٹ کے بعد ہم سیدھے جائیں گے تو وہاں سے مٹی کے برتن بھی دیکھنے ہیں اور ساتھ میں والدہ صاحب کی قبرہ قبرستان میں وہاں پہ دعا بھی انشاءاللہ مانگے گے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمیں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیں ویڈیو کے ویوز میں نے پچھلی دفع بھی کر کے ویڈیو کے ویوز اچھے آ رہے ہیں کومنٹس بھی آتے ہیں لیکن سبسکرائبر بہت سلو ریٹ سے اوپر جا رہے ہیں تو پلیس 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 ہلپ کریں سبسکرائبر کو بڑھانے میں اور مکرج کریں مجھے بھی کہ میں اچھے سے اچھے ویڈیو بنا سکوں تو چلتے ہیں ابھی پہلے انجیکشن لگوانے کے لیے پھر اس کے بعد مٹی کے برطان لینے چلیں گے تو پھر وہاں سے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا لیا اگر ہمیں کچھ مل گیا پچھلی دفعہ تو نہیں ملا تھا لیکن اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ اگر مل گیا مل گیا میں باہر تھوڑی دے رہا ہوں باہر نکلے سے پہلے کچھ پول نکلے ہوئے ہیں کچھ خوبصورت لگ رہے تھے چھوٹا سا پودا ہے لیکن اللہ کے گودر دیکھیں کہ کتنے ماشاءاللہ پول خوبصورت نکلے ہوئے ہیں ابھی اور بھی نکلے ہیں دیکھیں یہ پیلی رنگیں ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر آ رہا ہے تو یہ کچھ ٹیمارٹر کے بیج میں نے لگایا تھے کافی پودے نکلے ہوئے ہیں آج میرا ارادہ تھا کہ ان کو یہاں سے کچھ اٹھا کے آگے پیچھے وہ خالی جگہ ہے وہاں پر لگا دوں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی گروتھ زیادہ جلدی ہوگی یہ کچھ ٹینیا میں نے بڑے پھولوں والے درختوں سے کٹ کے یہاں پر لگائی تھی اللہ کے فضل سے وہ بھی نکل رہی ہیں ان کے ساتھ بھی پھول لگنے والے ہیں انشاءاللہ ایک پھول والا وہ ہے اس میں تقریباً ایک ہی پھول میں تقریباً پانچ شئے رنگ ہوتے ہیں ریمبو کلر اس میں آتا ہے کافی خوبصورت ہے وہ چھوٹا والا بھی اس میں نکلے نہیں ہیں ایک یہ بڑے والا ہے اس میں نکل رہے ہیں وائٹ والا پھول ہیں اس میں کافی ہیوی ہوتے ہیں پھول اس کو کوئی ڈنڈا بھی چاہیے ساتھ میں وہ سپورٹ کے لئے کیونکہ وہ پھول کی وہ جوٹے نہیں ہیں تو آپ کوئی کر رہی ہے نیچے کیونکہ پھول اس کے کافی بھاری ہوتے ہیں بڑے ہیں اس کے پھول تو اس ترخت میں تنی جاننی ہے یا ٹینی میں کہ اس کو کنٹرول کریں یہ میں نے ایک لگائی اسی ڈنڈی لیکن یہ چھوٹی ہے کہ اس کو بڑی والی ڈنڈی چاہیے تو یہ پھول اور نکل رہے ہیں اس میں اچھا لگ رہا ہے یہ کیا ہے تو اور یہ والا یہ بھی ابھی نکل رہے ہیں اس میں بھی پھول کچھ دینوں میں نکلی آئیں گے تو میں نے سوچا یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں پھول بڑے ہیں پھول گر چکے پھول پھول ہیں بارش کی وجہ سے کل شام سے بارش ہو رہی ہے اب موسم تو یوٹے کا ایسا ہی ہے جس دن چھوٹی ہو اس دن بارش ضرور ہی ہوتی ہے چلیں کوئی بات نہیں پھر بھی نکلیں گے باہر اب بھی جائیں گے انجیکشن کے لیے جیسے آپ کو بتایا سکسٹین ویک یہ جو ہوتے ہیں انجیکشن وہ لگیں گے اس دفعہ تو ہر مہینے تقریباً لگاتے ہیں وہ ابھی تھوڑ گھر بعد نکلتے ہیں باہر اور دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں جانا ہم جی دوستو انجیکشن لگوانے کے بعد ہم باہر آ چکے ہیں تو جب میں اندر گیا انہوں نے یہ ماسک دیا تھا پہننے کے لیے تو میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب ٹرائول کریں کسی جگہ پہ جائیں شاپنگ کے لیے جائیں تو ماسک ضرور استعمال کریں آپ کے اپنی سیفٹی کے لیے اپنے اپنے پیاروں کے سیفٹی کے لیے اور ہاتھوں کو سابن سے اچھی طرح دو لیا کریں جب بھی آپ باہر سے آئیں تو اس میں صفائقہ خاص کیا رکھیں اب پہلے اسے کے بعد انجیکشن کے بعد یہ تو ہو گیا آپوائیمنٹ والا تو اب چلیں گے شاپنگ کے لیے جو مٹی کے برتن ہم نے لینے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ تو نہیں تھے ملے اس دفعہ دیکھتے ہیں اگر مل جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے ہی سے میں شاپنگ والے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد قبستان بھی جانا ہے بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی صبح سے یورے کل شام سے جب کام ختم کیا تو ہلکی ہلکی شروع ہوگی تھی تو پوری رات ہی تھوڑا تھوڑا سسٹم اس کا چلتا ہی رہا ہے تو یہ میرے ساتھ ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ چھٹی والے دن ہمیشہ بارش ہی ہوتی ہے یا زیادہ تر بارش ہوتی ہے تو چلتے ہیں اب شاپنگ کے لیے تو شاپ کے باہر تو ہم پہنچ آئے ہیں لگ رہا ہے کچھ برتن باہر پڑے ہوئے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں لیکن پوری ویڈیو تو نہیں بنا ہوگا کیونکہ اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ اگر ان کی ویڈیو بنے تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ بھی ایسے لائیو ہو جائیں تو میں باعث سے آپ کو کچھ دکھاؤں گا پھر اندر چلیں گے تھوڑی خاموشی سے ویڈیو بناوں گا اور پھر اس کو آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ اندر کیا ہمیں ملا کیا نہیں ملا تو جب لے لیں گے تو پی دکھا دیں گے کہ کیا لیا یا نہیں لیا تو چلیں چلتے ہیں اندر اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ان کے پاس ہے ہنڈی بھی ٹھیک ہے پلیٹس بھی ہیں ان کے پاس مٹے کی تو دیکھتے ہیں کہ شاید آج سب کچھ ملی جائے انشاءاللہ سب کچھ مل جاتا ہے یہاں سے کچھ لیے کچھ لیے کچھ لے رہے ہیں مٹی کے برطن یہ پڑھیں گے تو ابھی لیتے ہیں اور آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں کہ کیا لیا ہے مٹی کا تو صرف ہے کہ یہ ملی ہے آٹا گوندے کے لیے ہنڈی تو وہ تھی ان کے پاس لے کر میں کچھ کریک تھی اس دفعہ پہ شاید اگلے ہوتے تک آجائیں یہ ایک فریم ساتھ آیا تھا چھوٹا سا یہ لی ہے اور کچھ چھوٹی سی شوپن لی ہے یہاں سے پھر بھی آج مشن کمپلیٹ ہرایت کچھ چیزیں نہیں ملی ہنڈی بھی نہیں ملی ہنڈی بھی کچھ خاص نہیں تھے ان کے پاس وہ بس یہ ہی کچھ ہے تو دوستہ ابھی گھر واپس آئیم تقریباً پانچھے گھنٹے بار گئے ٹرافک ایک دو جگہ کافی لمبے کیوں تھے جو چیز لینے گئے تھے ان میں صحیح کا تو مل گئی لیکن ہانڈی مٹی کے ابھی بھی نہیں ملی تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے وہ آ جائیں گی یا نہیں دوکاندار تو کہہ رہا تھا کہ نیکس ویک جو ڈیلیوری آئی کہ اس میں اور بھی چیزیں ہوں گئے اور شاید نہیں ہانی ابھی آ جائیں تو دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کو وہ ملتی ہے یعنی اس کے بعد بستان گئے کچھ کھایا پیا تو ابھی ابھی واپس آئے ہوں تو تقریباً چھ سات گھنٹے بار لگے ہیں لیکن اچھا ہے تھوڑا سا ٹائم فاملی کے ساتھ سپنڈ کیا چھے دن پانچ دن کام پہ تھا تو بچی ابھی بہت رو رہی تھی انجیکشن کب پہلے تو ہو سو گی لیکن ابھی اٹھی ہے وہ رو رہی ہے تو اس کو دعائی دیئے تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ رات کیسے وہ گزرتی ہے تو دعائی میں یاد رکھیے گا چینل کو دیکھتے رہی ہے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ کل تک کے لئے اگلی ویڈیو کے تک اگلی ویڈیو تک دعائی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ